بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں قرامت مغل اور میرے ساتھ ہیں عیسیٰ نکوی نکوی صاحب پھر کیا سمجھیں 21 اکتوبر کو فائنل ہے میاں صاحب کی واپسی یا کوئی سرپرائج باپ کی ہے بھی قرامت مغل صاحب یہ اصل زندگی ہے یہ وہ فلم خطروں کا کھلاڑی نہیں ہے اچھا اگر میاں صاحب نے مضاحمت کر کے شکار کر کے کھانا ہوتا اچھا میاں صاحب نے لڑ بھیڑ کے اس سیاسی لڑائی کو جیتنا ہوتا نا تو سب سے پہلی بات ہے کہ میاں صاحب جاتے ہی نا صحیح گئے تھے تو پھر جلدی واپس آ جاتے جو مقصد بتایا تھا وہ اصل ہوتا اور جلدی واپس آ جاتے یا کم از کم کم از کم جو انہوں نے 20 ستمبر 2020 کو پی ڈی ایم لانچ کی اناؤنس کیا وہ لندن سے میری ایٹ ہوتل میں یہاں پر خطاب نہ کر رہے ہوتے ہیں سکائی پیزر جس میں وہ اکبر علابادی کا شیر بھول گئے جی 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 وہ ہر تقریر میں بھولتے ہیں وہ بھول گئے تھے اور وہ کہا تھا وہ کیا کہا ہے اکبر علابادی نے پھر انہوں نے کسی نے پرچی آگے کی تو انہوں نے دیکھ کے پڑا وہ وہ یہاں پہ کرتے ہیں میاں صاحب کی واپسی میں نے ابھی بہت ساری رکاب تین اکتوبر بہت اہم ہے دس اکتوبر بہت اہم ہے اور بہت ساری چیزیں ان کو اشورنسز چاہیں گے میاں صاحب چاہتے ہیں کہ ان کے لئے شکار ہو شکار ہونے کے بعد اس شکار کو پکایا جائے بریانی بنائی جائے بریانی جو ہے وہ بڑی زبردست زائقہ دار اور پلیٹ میں رکھ کے ان کے سامنے گرمہ گرم بریانی سرف کی جائے تو پھر وہ تو پھر وہ جو ہے نا اس کو کھائیں گے صحیح وہ اب کسی ایڈونچر کے موڈ میں نہیں ہے جب ہی تو اتنی خواہشات ہیں ریڈ کارپٹ سے لے کے دوہزار سترہ کے کسی اس میں سے پریس کانفرنس کروانے سے لے کے کہ فیض حمید کو آجے کوئی ایسا پروور کوئی دھماکہ ہوگا پہلے اکس اکتوبر سے تو آپ کو ایک ایزی سمودھ واپسی نظر آئے گی کچھ چیزیں ہیں کچھ سٹیپس ہیں یا تو اس کے اوپر کوئی گیم بنائی جائے گی یا اگزیکٹلی یہ ہو جائیں گی کچھ خبریں ریپورٹ ہوئی ہیں ابھی بڑے سینئر صحافی ہیں ان کا چار پانچ دہائیوں کا تجربہ ہے صحافت میں اگزیکٹیو ایڈیٹر ہے جنگ کے فاروق اکدس صاحب وہ گئے ہوں ہیں لندن اور انہوں نے لندن سے ایک ٹویٹ کیا ٹویٹ نہیں کیا ساری فیس بوک پہ پوسٹ کیا ٹویٹر کے اوپر وہ اولڈ سکول لوگ اتنے زیادہ ایکٹیو نہیں ہوتے لیکن بڑے دلچسپ بات دنیا تو انہوں نے ٹویٹ کیا کہ لندن آنے کے بعد میں لندن نے کہا میں لندن میں موجود ہوں اور لندن آنے کے بعد یہاں پر بہت سے کریڈبل دوستوں کے ساتھ ملاقات کے بعد میں یہ بات تو کہہ سکتا ہوں کہ کم از کم ایسا نہیں لگتا کہ میاں صاحب اکیس اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں بلکہ انہوں نے لگتا کا لفظ بھی نہیں استعمال کیا انہوں نے ایکزیکٹ لگا کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میاں نواز شریف اکیس اکتوبر کو پاکستان واپس نہیں آ رہے ہیں دیکھیں میاں صاحب کو ابھی ہنڈرڈ پرسنٹ کلیریٹی چاہیے کچھ معاملات میں کچھ چیزیں ہیں کچھ معاملات ہیں جن کو وہ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی خاص طور پر جب انہوں نے یہ تقریب کی نا بائیس ستمبر والی جس میں انہوں نے کہا کہ میں فلان کو بھی نہیں چھوڑوں گا میں فلان کو بھی نہیں چھوڑوں گا جنرل باجوا بھی ہے جنرل باجوا کے جتنے احسانات ہیں ان کے اوپر انہوں پیر دو کے پینے چاہیے پہلے بھی پہلے جو چھپ چھپ اس وقت کر رہے تھے نا آپ نے کہا شباباسی صاحب کے شو میں دیکھا جو انہوں نے زبیر عمر کا طرح نکال کے رکھ دیا تھا انہوں نے کہا کہ آپ تو حکومت بھی ان کی وجہ سے آئے نہیں نہیں ہم ان کی وجہ سے نہیں آئے بڑا مزے کے کلپ آپ وہ بھی دیکھئے گا ان کا طرح بھی دیکھنا شروع ہو گیا پھر ہمیں نوم لیگ سمجھا دے اس بات کہ ایمکم ان کے ساتھ کیسے شامل کاف لیگ بلوچستان والے ان کے ساتھ کیسے شامل کاف لیگ کس طریقے سے دو بھائی ان کی درمیان کس قسم کی جناب اپنے گھر میں دیوار کھڑی کر بھائی خاندان ٹوٹ گیا وہ کیسے ٹوٹ گیا وہ کیا کوئی جاہو حشم تھا میاں نواز شریف کے چہرے کا جلال تھا کوئی ان کے چہرے کی معصومیت تھی پیپلز پارٹی جو ان کے خون کو گھنڈا کہہ رہی تھی اور تبصرے کر رہی تھی وہ کیسے ان کے ساتھ جانے بیٹھ گئے ہم رکاب ہو گئی وہ جو کہہ رہے تھے کہ میاں محمد نواز شریف جاہو الحق کا بیٹا ہے اس کی کابینہ میں وہ وزیر خارجہ بن گئے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ پیپلز پارٹی جناب ان کے درمیان معاملات چل رہے ہیں محبت کی پینگیں این پی جو ہے وہ ان کے ساتھ مولانا کے ساتھ آخر تمام طرح اطرازات ریس کانفرنسز کے باوجود اتحادی حکومت کا حصہ تو تھے نا بلکل ایسی کوئی لوگ جو ہے وہ جو جیلوں میں پڑے ہوئے تھے جو عطاب میں تھے جن کو پرائم میریسٹر شپ پرائم میریسٹر شپ بھی آفر ہو رہی ہے نہیں وہ پی ٹی ایم والے جو ہیں وہ کیسے آگے میہ صاحب کو چاہیے گارنٹی میہ صاحب کو یہ ہنڈرڈ پرسنٹ شورٹی اور گارنٹی چاہیے کہ یہ جو محمد علی درانی والی کہاں گائب ہوگی ہے وہ خبر وہ اب دوبارہ اس طرح سے ایکٹیو کیوں نہیں آرہی ہو سکتا ہے پر ایکٹیو پردے کے پیچھے چل رہی صاحب نے کیوں نہیں آرہی اس کو سن سن گے اس کو سن سن گے میہ صاحب کا بلڈ پریشر لوگ ہو رہا ہوں کہ یہ ہی ہو ہی نہ جائے معاملہ پی ٹی آئی کے ساتھ کہیں الیکشن سچ پر تھوڑا بہت بھی فری اینڈ فیر نہ ہو جائے یہ جو گیلپ کا سروی آئے یہ جون جولائی کا سروی ہے جولائی کا سروی ہے جون سے جولائی کا سروی ہے جی 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 اس وقت کا کنڈکٹ کی آبا سروی ہے وہ سروی اٹھا کے دیکھیں نا وہ پرویز الہی وہ ساد رزوی وہ میہ صاحب سے زیادہ پاپلیر ہے اس سروی کے مطابق ایک چیز اپنے ذہن میں رکھنی چاہیے ایسے سرویز میں جو سامپل ہے پینتیس سو لوگوں کا سامپل ہے ہے رینڈم سامپلنگ لیکن دنیا میں طریقہ کار یہی ہے نا باقی تو برنا بوٹنگ اور ریفرینڈم ہوتا ہے بلکل صحیح سروی تو پھر ایسے ہی ہوتے کروڑ لوگوں کا سروی تو نہیں ہوتا ایک جتنا اپروچ آپ جتنا اور پھر کوششننگ کے اوپر بھی میٹر کرتا ہے لیکن جو کچھ بھی ہو پی ٹی آئے ووٹنگ کے حوالے سے بھی لائکابلیٹی کے حوالے سے بھی کوششن جو دیے جاتے ہیں وہ لہدہ لہدہ دیے جاتے ہیں اور طرح کے دیے جاتے ہیں بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا خان کی ساٹھ پرسنٹ ہے اس کی پاپلیریٹی جو ہے سادریزوی کی اور پرویزیل آئی کی 38-37 پرسنٹ اور میاں صاحب کی 30-30 تو سا سے زیادہ ہو گئے یہ کونسی پرسنٹ ہے وہ مریم نواز صاحبہ والا فرمیلا میٹھ بھی کمزور ہے وہ جب آدل شاہزیب نے ان سے پوچھا تھا پاپلیریٹی کے حوالے سے اس وقت سروے میں 62 پرسنٹ تھی انہوں نے کہا دیکھیں نا عمران خان کی 62 پرسنٹ ہے ہماری ہے ایک کی 38 ہے ایک کی 36 ہے ایک کی 36 ہے یہ ملالے 110 بند ہے انہوں نے اپنے طور پر انہوں نے وہی فارمیلا لگایا تھا لیکن وہ جو سروے آیا نا وہ سروے ایسا ویسا نہیں ہیں وہ بہت سارے سروے ہو رہے ہیں پلس ریپورٹس بن رہی ہیں اور وہ پلس ریپورٹس چیخ چیخ کے بتا رہی ہیں کہ صرف الیکشن جو ہے اس میں ریگنگ نہیں کرنے پڑے گی اگر آپ نے باقاعدہ بائی ڈیزائن کرنا ہے پارٹی کو ابھی آپ بیانات دیکھیں ایک تو ان کو جناب یہ شروٹی چاہیے کہ یہ عمران خان کا پیچپ جو شاید حسین سید نے کہا ہے نا کہ یہ عاشق اور معشوق کی لڑائی ہے وہ پیری بھی پہ جاتے ہیں وہ صلاح صفائی بھی ہو جاتی ہے وہ جھگڑا ختم بھی ہو جاتا ہے تو آپ سوچیں نا وہ سینیٹر ان کی جماعت اور میاں صاحب کو بتا رہیں گے اعتصاب سے اعتصاب کرنا سوچنا فوج اپنے لوگوں کا اعتصاب خود کرتی ہے یہ آپ کے چکر میں پڑے گی ہیں ماضی کی مثال نہیں یاد نہیں ہے انہوں نے ان کو ایک ریالٹی چیک دیا اور مشاہد حسین سید صاحب جو ہے وہ بڑے بڑے انفارمڈ پورٹرز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں انہوں نے بتایا تھا نا ان کے شنگرد کون کون ہے آج ایک یہ واملہ ہوگا دوسرا واملہ میاں صاحب وہ گارنٹی چاہیے کہ ان کا جو الیکشن ہے نا الیکشن یہ ہوگا یہ نہیں کہ میاں صاحب آئے اور ادھر الیکشن ہی ڈونڈتا رہ جائے پھر وہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ اور نون لگ میاں صاحب کو نہ ڈونڈتی رہے جائے وہ جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے جنوری میں اسمبلیاں تحلیل ہوئیں خان صاحب نے ایک کے بعد ایک تقریف کو انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے تمام آئینی قانونی ماہرین سے پوچھا اور ایک نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ الیکشن نہ ہو آئین پامال ہوگے نا آئین ٹوٹ جائے گا آئین کی خلاف برزی ہوگی یہ ہو ہی نہیں سکتا وہ دوڑ دیر سم لیاں ہوا الیکشن نہیں ہوا میاں صاحب کو چاہیے اب وہ آیا ہے جنوری کا آخری ہفتہ اب یہ جنوری کا آخری ہفتہ کیا ہوتا تاریخ تو نہیں آئی اور تاریخ آ بھی جائے تاریخ اگر آ بھی جائے تو الیکشن کمیشن نے خود سے بھی آٹھ اکتوبر کی تاریخ دی تھی پنجاب اور کے پی کے الیکشن کی چودہ مائی کو بھی ہونے تھے چودہ مائی کو بھی ہونے تھے تیس اپریل کو بھی ہونے تھے تین ڈیٹس آئی تھی کم از کم سیریس سپریم کورٹ کی طرف سے بھی اور ادھر سے الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی الیکشن نہیں ہوا ایک تو ان کو وہ چاہیے اور گارنٹی کہ الیکشن ہر صورت میں ہوگا پھر ان کو گارنٹی یہ چاہیے کہ میں آؤں گا میں قوم سے خطاب کروں یہ نہیں ہوگا کہ میں سرنڈر کروں قانون کے سامنے وہ چاہتے ہیں نا قانون ان کے سامنے سرنڈر کریں تو کرتے چکے ہیں نہیں مزید کریں وہ پیری پیجے جا کے لہور ائرپورٹ پر وہ سیڑھیوں سے اتر رہے ہیں قانون گڑ گڑاتا ہوا کونیوں اور گھٹنوں کے بل گھسٹتا ہوا ان کے قدموں میں آئے اور آگے گئے پاگ لگے رینڈ میاں صاحب معاف کرتے ہوگا وہ رینڈ کارپٹ والی وہ ساری کہاں نہیں ہے نا مزاق بنائے ہوگا بلکل اس کو اس طرح اچھا پھر اس کے بعد میاں صاحب کو جو ہے نا یہ جو احتساب عدالت میں محملہ شروع ہو گیا رون کے بحال ہو گیا دیکھیں جج بشیر صاحب کی کوڑ کی رون کے بحال ہو گیا اب اس کے لئے تین اکتوبر اور دس کیوں اہم ہے جی احتساب عدالت نمبر تین ایک اس سائیڈ پہ ایک اس سائیڈ پہ اسلامباد کی دونوں سائیڈ پہ دیکھیں جو تین اکتوبر ہے وہ اس حوالے سے بہت ہاں عمرتہ بن دیال صاحب جاتے جاتے نا وہ شارٹ سویٹ کے نام کے اوپر وہ اڑھا گئے ان کی نیب ترہ میل وہ شارٹ کا مطلب وہ تھا جو شارٹ لگتا نہیں کرنٹ کے ساتھ شارٹ کارگی ہے تو وہ بیسکلی جو کیسز بہال ہونے کا دیکھیں ابھی آپ نے کوئی خبر نہیں دیکھی ہوگی کہ میاں صاحب کبھی فلاں کیس اور اس میں طلب ابھی تک وہ نہیں ہے کچھ کہا ہے صاحب زرداری صاحب گلانی صاحب عدالت جیسی کیس دوبارہ کھولے گا عدالت جو ہے وہ طلبی کا سمن جو ہے وہ جاری کرے گی عدالت کو تو اوفیشلی کسی نے انفارم نہیں کیا نا وہ تھرو کامسل آ کے بتائیں گے جہاں رکا تھا سلسلہ وہیں سے آٹومیٹکلی سٹارٹ ہوتے ہیں لیکن اب کیا ہوا ہے کہ یوسف رضا گلانی اور آسف علی زرداری جالی بینک اکاؤنٹس توشا خان کیسز گاڑیاں لینا ان کا جو ہے وہ سمن چوبیس اکتوبر کو ان کو طلب کر لیا کہ ذاتی حیثیت میں چوبیس اکتوبر کو میاں صاحب اکیس کون اکیس اکتوبر کو میاں صاحب نے پہنچ دیا اچھا معاملہ جو ہے وہ یہ بھی نہیں ہے صرف دس اکتوبر کو آمنان سے زائد احساسوں کا کیس میں تلبی ہوئی بھی ہے اسحاق ڈار صاحب اب اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا وہ جس طرح آپ کرنٹ آ رہا ہے کہ نہیں اس کے لیے ٹیسٹر بولتے ہیں نا اس کو جی پیچکس کے لائٹ جلتی ہے وہ ایسے آپ اس سوچ میں ڈالتے ہیں تو اسحاق ڈار صاحب جو ہے نا وہ دس اکتوبر کو وہ ٹیسٹر جو ہے نا کہ اسحاق ڈار کے ساتھ کیا ہوتا ہے یہ بہت عام اکیس اکتوبر کے لیے اتجربے کے لیے انہوں نے اسحاق ڈار ہی رکھا اکیس اکتوبر کو واپسی اگر اسحاق ڈار اور وہ سارا معاملہ جڑا ہوا تین اکتوبر سے یہ کہتے تھے نا انہوں نے تو پورا بیانیاں بنایا بیانیاں کیا تھا کہ عمر اتابندیال والی عدلیہ پر وہ ہی مجھے انصاف دے سکتے ہیں کازی صاحب نے آنے کے بعد لائیو سٹریمنگ بھی کی اور پہلا جو انہوں نے کیس ٹیک اپ کیا نا وہ کیا سپریم کورٹ پریکٹس ان پروسیجر ایکٹ بلکل ایسا ہے اس کے اوپر واضح طور پر رائے مل قسم اگر وہ اس کے اوپر عمل درامد روکنے کا جو فیصلہ آٹ رکنی مینج کا تھا اسے اڑھانا ہوتا نا اسی دن اڑھا لیتا آئیشہ منک صاحبہ نے جسٹس منیب اختر نے جسٹس اجازو لحسن نے اور پھر دوسری طرف سے جسٹس اتر من اللہ یعیہ افریدی منصور ایک آدھا لکمہ سردار تارک کا درمیان میں چیف جسٹس خود میں نے ان کو بولتا ہوا نہیں دیکھا نہیں آپ لیتا آئے تھے میرے آنے سے پہلے بول گئے ہوئے تھے وہ انہوں نے جو بولا تھا اس کے حوالے سے اس دوران فیصلے آئے ہیں اب تین اکتوبر کو معاملہ میاں صاحب کے لیے فیور میاں صاحب کو کیا ججمنٹ چاہیے پرائمارلی پریکٹیکلی سپیکنگ میاں صاحب کو جو ججمنٹ اگر یہ ملتی ہے یعنی میاں صاحب کو چاہیے یہ ججمنٹ کہ سپریم کورٹ اگر یہ ججمنٹ دے رہتی ہے اس کیس میں کہ سپریم کورٹ پریکٹیسن پروسیجر ایکٹ جو ہے کہ جو بینچ بنانے کا اختیار ہے وہ چیف جسٹس کے بجائے تین رکنی کمیٹی تین سینئر موسٹ ججز کے پاس ہے آرٹیکل وانیٹی فور تھری کے مقدمات میں سو موٹو لینے کا طریقہ کار یہ ہوگا بینچ کم از کم پانچ رکنی بنے گا اپیل کا اختیار ہوگا اپیل جو ہے وہ دو ماہ کے اندر کی جا سکے گی یہ ہے نا سپریم کورٹ پریکٹیسن پروسیجر ایکٹ اس کو نہ صرف یہ کہ آئین کے مطابق قانون کے مطابق قرار دے اس کو تصور کر لے اور اپریل میں جس وقت اس کو عمل درامت روک دیا تھا یہ فیصلہ دیا تھا عمرتہ بنیال صاحب نے ان کے سربراہی میں اس وقت سے اس کو نافذ العمل قرار دے دے صحیح اس وقت سے ہے نافذ العمل اس وقت مطلب ہے کہ اس کے بعد جو بنچز بنے اور ان کی سماتے ہوئیں ارٹیکل ونٹی فور تری کے مقدمات کی جس میں یہ نیب ترامین موالا محملہ بشاہ ان کے فیصلے جو ہیں وہ ہو جائیں گے کلتا کلتا درمیان میں بنچے ایک مرتبہ پھر ہی درودر ہوا نا نیب ترامین موالا جی جی وہ کیسے ہو گیا سوچے نا وہ ظاہر ہے کہ وہ اب پھر فارمیشن ہونی پڑی فارمیشن ہوئی اس میں تو سپریم کورٹ پریکٹس ان پرسیجر ایکٹ کو الیٹ ہو گیا اگر وہ اصل کانو ہونا بلکل صحیح تو اب تین اکتوبر کو یہ فیصلہ چاہی گیا تین اکتوبر کو یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میاں صاحب کو جو فیور کار صحیح ان کو یہ چاہیے کہ تین اکتوبر کو جناب ایسا فیصلہ آجائے اس کے مطابق پھر وہی ڈیاب ترامیم موجود ہوں گی اور اس آگڈار صاحب جو ہیں وہ جب ٹیسٹر جو ہے وہ اسے پتا چلے گا کہ جناب نہیں کچھ بھی نہیں ہوگا جان نہیں چھٹی سانو بھی کچھ نہیں ہوگا تو پھر ان کو یہ گارنٹی بھی چاہیے لیکن جب وہ آخر میں اٹھا کے دیکھتے ہوں گے میاں صاحب کو ایک مرتبہ ہال لیں اٹھتے ہوں گے یہ کسی بھی شخص کو عمران خان کو بھی پیبلز پارٹی نواز شریف کوئی بھی شخص ہے جو جا کے جس نے اقتدار کی مسند پہ بیٹھنا ہے وہ ایک مرتبہ دیکھتا نہیں ہوگا سمال کیس مسائل کام باہر جس نہج پہ پہنچ چکا ہے سلوشن کسی کے پاس اور لوگوں نے کس وقت تک آپ سے یہ ڈیمانڈ کرنی ہیں کہ بھئی اب کچھ کرو بہنکہ کرسی ہے تمہاری جنازہ تو نہیں ہے کچھ کر نہیں سکتے اتر کیوں نہیں جاتے لوگوں کا تو یہ صورتحال ہوئی گئی ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اب مر مر کے اپنے ڈالر یہ کنٹرول نہیں کر پا رہے تھے ہو گیا وہ چینی بھی نیچے آگی نا کو سمگلنگ بھی تھوڑی بہت روک بھی یہ چیزیں ہو گئی تو یہ میان ساپ گر پائیں گے پر پیوٹیزیشن جہاں پہ جو آپ کے سوئیز ہیں سٹیٹ و انٹرپرائزز ان کے معاملے کو حل کر پائیں گے جو ٹیکس ریفارمز ہیں یہ تو ابھی جاتے جاتے ٹیکس کی اتنی بڑی بڑی چھوٹ دے گئے اب دیکھیں نا وہ جو باتیں نگران سیٹ اپ جو آیا وہ جو بتا رہے ہیں وہ جو فگرز دے رہے ہیں جو انہوں نے کرزے لے لی ہیں اس ساری صورتحال میں میاں صاحب آ کے بیٹھ جائیں گے چلیں آپ کو مانگے تنگے کا ڈیل والا زور زبردستی کا کسی پہ کٹا لگا کے آپ کو اقتدار مل بھی جائے گا اس اقتدار سے کیا ہوگا بھائی آپ کو آپ کو قطر والے یو ہی والے سعودی عرب والے چین والے اگر آپ پہ کوئی ڈالرز کی برسات کر دے تو ہے ورنہ تو ہی کوئی سلوشن نہیں ہے آپ تو خامتے خام جو ہے وہ خام مال جو ہے وہ راو مٹیریل آپ نہیں منگوا ہے بلکس ہے جس انڈسٹری چلے گی انڈسٹری چلے گی کچھ بنائیں گے وہ ایکسپورٹ ہوگا تو ڈالر آئے گا یہ تو آپ چلو سردیاں کا وقت تھوڑا بہت گزار لیں گے جو گرمی ہے اس میں آپ تو بھی آپ زیادہ در بجلی بناتے گے سرنہ سوائل یا ہلن جی اسی کے اوپر آپ ڈیپینڈنٹ ہے آپ کا انہرزیلہ سوائل وہ آپ لائنے سکیں گے آپ کریں گے کیسے تو یہ بہت سارے سوال ہیں جس کی بنیاد کے اوپر میاں صاحب کو جس وقت تک وہ خطروں کے کھلاڑے نہیں اور یہ فلم نہیں ہے یہ ریل لائف میاں صاحب مجھے میں ہے موج میں میاں صاحب کافی پیتے ہیں وہ ندی کے کھنارے وہ بیٹھ کے انجوائی کرتے ہیں کشتی کی سیار کرتے ہیں ہائیڈ پارک میں جاتے ہیں یورپ پہ دورے لگاتے ہیں یورپ جانا ہو یورپ چلے جاتے ہیں اپنی مرضی کے کلر کا مفلر پہنتے ہیں فر والا کھوڈ پہنتے ہیں وہ چلغوزے منپھلی نہیں ہوتی وہ گریب ہوا لی ہوتی یار وہ اکھروٹ اور پسند پٹ پینڈ گرتا ہے میں نے دیکھی آپ کہا دیں چلغوزے اس سے مہنگا کون سے میں نے ان کے جو اپارٹمنٹ سے وہ حمد اللہ محب ان کا گیسٹ آتا ہے میں نے وہاں پر نہیں رکھی ہوئی دیکھی چلغوزے کاجو بتا یہ گجر خان اور چکوال والے پروڈکٹس وہ پسندنے گا لوگ برا مانتے ہیں نہیں وہ نہیں ہوتے میں نے دیکھی نہیں نا بھائی ہو سکتا آپ کو نظر ہے میں تو دیکھتا ہی نہیں لوگوں کے کھانے کی طرف میں تو یہ سمجھتا ہوں میں observe کروں گا بلکل صحیح دومن کرتا ہوں ایک ایک چیز دیکھتا ہوں کہ یہ کیا بڑا ہوئی اس سمزاج کا ایڈیا ہوتا ہے آپ کو بہت ساری چیزیں پتا چلتے ہیں کوئی observation ہوتی ہے ہمارے ہوتا ہے وہ خوبانی بڑی ہوگی اکھروڑ بڑے ہوں گے 21 اکتوبر کے حوالے سے ایک بات ہے یہ نہیں کہ یہ تب ہی اعتبار آئے گا جب میاں صاحب ہوں سیڑھیوں سے جلوہ فروز ہوں گے اور پولیس ہم نے نظر نہ آئے اب وہ بھی نہیں ہوگی ہاتھ ہلائیں گے لیکن as a political leader look if he can fix the things وہ کر سکتے ہیں اس وقت مسئلہ ہے معیشت اس وقت مسئلہ ہے عام بندے کی ذریعہ یہی ہے کہ لندن والے فلیٹس بیچے اور پیسے پک سے نکتے ہیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ان کے پاس کوئی ایسا solution بتا دیں لندن والے فلیٹس بیچے پاکستان کے کوئی ہزانے میں پیسے جمع کر آتے ہیں ملک چلا آتے ہیں اس polarization کے ساتھ اس عدم استحقام کے ساتھ اتنی بڑی sizeable population کو وہ کرنے کے بعد یعنی خام خواہ کی exercise election میرے خیال چلے اللہ unless you fix the things چیزیں کریں اور پھر اس کے بعد کوئی بات چیت ہو جائے کوئی ایک way out کو نکل ہے ادھرائیس چلے بہت شکریہ ایسا نکوی آپ کے تجزیہ گئے کمرس باکش میں ضرور بتائیں گے یہ ویڈیو آپ کیسی لگی اجازت دیجئے اللہ حافظ